السلام علیکم بچوں امیدہ کہ آپ ٹھیک ہوں گے تو آج ہم چپٹر نمبر فور سٹارٹ کریں گے اس کا نام ہے The Life Cycles of Animals کہ Animals کی جو ہمارے بچ Life Cycle ہے وہ کس طرح چلتی ہے جیسے کہ آپ کی ایک Life Cycle ہے کہ ہم بھی پہلے چھوٹے ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں پھر ہم بڑے ہوتے ہیں ہم سکول جانا شروع کرتے ہیں اس کے بعد ہم اور بڑے ہوتے ہیں پھر ہمیں کام پہ جاتے ہیں کام کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہمارے شادی ہوتی ہے سمیلرلی ہمیں ایک پروسس ہے ہمارے بھی Life Cycle ہے ہم بڑے ہوتے ہیں پھر ہم مرتے ہیں تو یہ ایک Cycle ہمارے پاس چلتا ہے تو جانوروں کا بھی یہی Cycle ہوتا ہے تو وہ کس طرح چلتا ہے وہ ہم دیکھیں گے All Animals Have a Life Cycle A Cycle Something That Happened Over and Over Again کہتا ہے کہ ہر جانور ہے اسے ایک Life Cycle ہوتا ہے اس Cycle سے مراد کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ نے Cycle دیکھا ہوگا اس کی چین ہوتا ہے تو وہ بار 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 وہ اسی چیز میں گھومتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہی ہوتا ہے کہ بار بار جو چیزیں ہمارے ہیپن ہوتی ہیں ٹیک پلیس ہوتا ہے جن چیزوں کا تو وہ ہم انہیں Life Cycle کہتے ہیں With time all living things become old and die کہتا ہے کہ وقتی ساتھ تمام بڑے ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں But they can make copies of themselves by having young one کہتا ہے کہ ان کی جو کاپی ہوتی ہے انہی کی طرح دکھنے والے جو ہوتے ہیں وہ ان کے اولاد ہوتی ہیں ان کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں The Life Cycle of an element is all over the stages in its life کہتا ہے کہ Life Cycle جو ہے وہ کی انہیمال کی اس کی لائف میں کیا کیا سٹیجز ہوتی ہیں وہ دکھاتا ہے تو Next time on the life cycle also Showns how an animal may copy of itself by having babies کہتا ہے کہ کس طرح سے ایک ایک اینیمال اپنی کپیز میں آدمت لگا پنے چھوٹے بچے پیدا کرتا ہے وہ ہم دیکھیں گے Frogs live near ponds کہتا ہے کہ چھپڑوں وزارہ پر کنارے پر ہمارے پاس مینڈک رہتے ہیں frogs ہوتے ہیں They live on the land but often go into the water کہ وہ اپنے زمین پر رہتے ہیں لیکن وہ پانی میں بھی جاتے ہیں فروگ ہے بی بی بائی لائنگ ایپس انتہا ہے کہ ان کے انڈے ہوتے ہیں پانی کے اندر وہ انڈے دینے پانی کے اندر جاتے ہیں دیس پکچر شو ہاؤ سمال ایپس گرو انٹو فروگ کہتے کہ یہ جو پکچر ہمارا پر نیچے دی گئی ہیں یہ ہمیں بزارتے ہیں کس طرح سے انڈے سے ایک ہمارا پر مینڈ بنتا ہے کہتے ہیں کہ یہ انڈے ہیں کچھوے کے کہتے ہیں کہ اس کے اندر سے ہمارا پر ہوتا ہے لاروہ ہمجی سے کہتے ہیں کہ وہ کیسے بنتا ہے کہ چھوٹا سا ہمارا پر ہمارا پر ہمارے پانیوں میں دیکھا ہوگا جو لاروہ ہمارے پاس گوچھ رہے ہوتے ہیں تیزی سے وہ ہمارے پاس یہ ہوتے ہیں پانی کے اندر ہی رہتے ہیں وہ the back legs grow کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کی پیچھے کی ٹانگیں وہ بڑی ہوتی ہیں پھر اس کے بعد the tadpoles the tadpoles jar grows in the front legs کہتے ہیں کہ پھر اس کا جو چپڑا ہے jar وہ grow کرتا ہے پھر اس کی آگے یہ ٹانگیں grow کرتی ہیں the tail disappears the tadpoles become the frog the frog then become out of the water کہتے ہیں کہ پھر اس کی جو پیچھے کی دم ہوتی ہے وہ بھی غائب ہو جاتی ہے اور وہ پورا کپ ہمارے پاس مینٹک بن جاتا ہے اور وہ پانی سے باہر آجاتا ہے اس سے پہلے وہ پانی سے باہر نہیں آتا نیسٹر مارکس کہتے ہیں کہ most fishes have baby by lying eggs in the water the babies which comes out of the eggs are called fly here is the life cycle یہ ان کے eggs ہیں پھر یہ فرائے ہیں اور پھر یہ پوری پوری مچھلی اس کے پاس بنتی ہے جیسے ہم نے فروگ کا دیکھا تھا similarly fishes کا بھی ہے most inserts have a life cycle like of the butterfly کہتے ہیں کہ جو کیڑے ہمارے پاس ہوتے ہیں ان کے بھی life cycle ہوتی ہے جیسے کہ ہمارے پاس میں دکھائی ہے تتلی کی ہے وہ کا کرتی ہے کہتے ہیں کہ پہلے بٹر فرائی ہے وہ کہتے ہیں انڈے دیتی ہے leaves پر مطلب کہ تپتوں پر leaves دیتی ہے پھر ان سے ایک larvae نکلتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں پھر وہ grow کرنا شروع کرتے ہیں and then ان کے پار نکلاتے ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس یہی life cycle چلتا ہے insert کا کیڑوں کا ہم نے اب دیکھیں birds کا life cycle تو birds جب تقریبا similarly اسی کی طرح کا ہوتا ہے life cycle کہ وہ بھی انڈے دیتے ہیں انڈوں سے بچے نکلتے ہیں اور پھر وہ بڑے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ بھی انڈے دیتے ہیں after building a nest a birds lying eggs in them most birds lay two or more three eggs کہتا ہے کہ اپنا گھونسلا بنانے کے بعد کہتا ہے کہ جو birds ہیں وہ انڈے دیتے ہیں پرندے جو ہیں وہ انڈے دیتے ہیں جیسے کہ یہاں پر اس نے مرگی کی سیمپل دیا کہ اس نے انڈے دیئے انڈے سے چوزا نکلا چوزا پھر بڑھا ہو کے مرگی بنا and then again وہ انڈے دیتے ہیں similarly جہی پروسس انڈے سے بار ریپیٹ ہوتا ہے apps have to kept warm کہتا ہے کہ انڈوں کو گرم لینا چاہیے so one of the birds sit on them کہتا ہے کہ ایک پرندہ انڈوں بھی بیٹھا رہتا ہے so انڈے سے بی بڑھا رہتا ہے so انڈے سے بی بڑھا ہے they are usually blind and held they have to be fed and the adult birds کہتا ہے کہ پھر انڈے ہیں ان میں سے بچے نکلتے ہیں اور وہ بچے جب تک کہتا ہے کہ وہ ان کو کھانا کھلاتی ہے nest کے اندر ہی جب تک کہ وہ بڑے نہیں ہو جاتے ہیں چڑیہ کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو وہ کھانا تب تک کھلاتی ہے جب تک کہ وہ چڑیہ اڑنے کے قابل نہیں ہو جاتی دوسری when the baby babies are grown they further are strong enough to fly they leave the nest کہتا ہے کہ جب وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور اڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو وہ اپنا خونفرہ چھوڑ دیتے ہیں nest ہمارے پاس ایکسیسائر سے کہتا ہے what does a life cycle show ہمیں کیا دکھاتی ہے all the stages of the animal life کسی بھی animal کی جو life ہے اس کی جو stages ہیں وہ ہمیں دکھاتی ہے which of the fault is not a stage of the life of a frog کہتا ہے کہ کون سی جو ہمارے پاس چیز ہے وہ فراغ کی جو سائیکل ہے اس میں نہیں آتی ہے وہ پوپا کہ یہ چیز ہے وہ فراغ کی لائف سائیکل میں نہیں آتی بیٹر فلائی ایمرزن فراغ میں کہتا ہے کہ ایک ایڈرٹ بیٹر فلائی کسی ملکے بنتی ہے تو یہ ہوتی ہے چھوٹے جو لاروے ہوتے ہیں ان کو کیٹر پیلر کہتے ہیں جو برڈز بیلڈ نیسٹ کہتا ہے جو برڈز ہیں وہ اپنے گھونسلے کہاں پہ بناتے ہیں والز پہ کلیف پہ ٹریز پہ یا کہتا ہے سب کے کلیف اور پہاڑی وں کے چوٹیوں کہتے ہیں والز جو دیوارے ہیں ٹریز درخت تو ان سب پہ تقریبا اپنے گھونسلے بناتی ہیں ایس ٹائپ آف اینیمل ہے ایکس فلائ اینڈ اڈل ان ایس لائف سائیکل کہتے کون سی جو لائف سائیکل ہے اس میں یہ تین چیز آتی ہیں فش کی ہم نے دیکھا لائف سائیکل میں یہ تین چیز ہمارے پاس ہاتی ہیں ہمارے پاس برڈ لائف ڈی 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 کہتے کہ برڈ یہ پہ مارے پاس آئے گا ایکس اور پھر نیسٹ تو یہ پر ہم رکھیں گے ایکس اور یہ پہ نیسٹ کے اندر وہ اپنے انڈے جاتی ہیں وہ کہتے فراغ لائف ڈی این اے فراغ پہ اپنے انڈے دیتا پہلے کدھر وارٹر کے اندر پانی کے اندر اپنے انڈے دیتا ہے وہ کیا پیٹر پیلرز کیا بنتے ہیں بعد میں بٹر فلائز تو یہ ہم نے بٹر فلائز یہ پہ لکھیں گے نیسٹ ہمارے پاس تی تی پیل ڈی وی انٹو کہتا ہے کہ تی پیلرز کیا بنتے ہیں بعد میں فروگ وہ چھوٹے جو لارویں ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ بعد میں پورے مہینڈک ہمارے پاس بن کی سامنے آتے ہیں فش ایسٹ پیل ایسٹ پیل ٹرننگ انٹو فش کہتے کہ فش کے جو اپ پہلے کیا بنتے ہیں وہ فری بنتے ہیں یا فرائے ہم جسے کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس وہ فش پوری بنتی ہیں تو نیسٹ ہمارے پاس برڈز بی بی برڈز کان نوٹ ڈیش اور فلائے آ دی ہی نو کہتے کہ بی بی برڈ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہمارے پاس کیا نہیں ہوتے ہمارے پاس ان کے پاس طاقت نہیں ہوتی کھانا کھانے کی تو ایٹ نہیں کرتے فلائے نہیں کرتے دی ہی نو فیدرز نہیں ہوتے بعد میں تو یہ ہم نے لکھ لیا یہ ہمارے پاس ہمارے کہتا کہ فراغ ایکس آ ار کال پا جی ہا فراغ سپم بھی کہتے ہیں سپم سپم کہتے ہیں بس گلی برڈز ہیچ آوٹ آف ایبز کہتا کہ وہ انڈوں سے نکلتے ہیں بچے تو جی ہاں وہ انڈوں سے ہی نکلتے ہیں ڈی برڈز کین سی ویل 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 ڈی آر بون کہتے کہ جب وہ چھوز انڈے نکلتا ہے تو دیکھ نی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں تو جی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں ینگ فراؤ فرائ نئی فرائ ہم فش کو کہتے ہیں ینگ فراؤ کو نہیں capital hatch out of the abs capital کہتا کہ انڈوں سے نکلتے ہیں جی ہم انڈوں سے انڈوں بٹر فرائی نکلتے ہیں اور ان کے بعد وہ بٹر فرائی بنتی ہیں تو کہتا ہے کہ نیکس ہم نے لیبل کرنے ہے تو یہ ہے ایکس یہ ہم اس کو فرائی کہتے ہیں اور یہ فش ہمارے پاس کیا گئی تو یہ تھی ہماری ایکسرسائز یہ تھا لیکچر آج کا تو امید ہے سمجھ جائے ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملکات ہوگی اللہ حافظ